بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعوتی نیور میں کہتی ہوں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدی جی آج آپ کے ساتھ تیٹ وائٹننگ کو لے کر ایک بہت ہی زبردست اور آسان ریمیڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں زبردست یہ ریمیڈی اس لحاظ سے کیونکہ گھر کی انگریڈینٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے دانتوں کو موتیوں کی طرح چمکا سکتے یقین جانے آپ کو اپنی ہی مسکرہت سے پیار ہو جائے گا چاہے آپ کے دانتوں پر پان یا گھڑکے کے دا ہو آپ چاہے یا کافی کے بہت زیادہ لور ہو اس کی وجہ سے ڈسکالریشن ہو گئی ہے آپ کے دانتوں کے اوپر یا کوئی میڈیسن ادویات ایسے لینے سے بھی دانتوں کا کلر خراب ہو جاتا ہے اس کے اوپر پیلا ہٹ آ جاتی یا کبھی کبھر کچھ براؤن براؤن سے دھبے بننا شروع ہو جاتے یقین جانے فرسٹ واش میں ہی یہ آپ کو اپنا انسٹنٹ ریزلٹ دکھائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ کے دانتوں کو یہ وائٹ بنائے گا بلکہ آپ کے گمز بھی بہت ہی زیادہ ہیلتھی ہو جائیں گے نیچرل پنک کلر ہوگا اور بلڈ کی سرکولیشن سے اس کی ہیلتھ آپ کو بہت ہی اچھی لگنے والی ہے تو سب سے پہلے انگریڈن جو میں نے لے لینا ہے میں نے لے لینا ہے ایک گارلک کلو مطلب ایک لہسن کا جواب آپ نے لے لینا ہے لہسن آپ نے فریش لینا ہے دبوں کا پہلے سے پسا ہوا پڑا ہوا نہیں لینا ہے فریش لہسن لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میشر کی مدد سے یہ امام دستے میں آپ نے کھوٹ لینا ہے اس طرح سے جب آپ فریش لہسن لوگے تو اس کے اندر جو سلفر کی مقدار ہوتی ہے یقین جانے وہ آپ کے دانتوں اور آپ کی گم ہیلتھ کے لیے بہت ہی زبردست ہے اس کو کیور کرے گا اور ایک نیچرل بریٹ سرکولیشن کو انکریز کرے گا جس کی وجہ سے چمک دیکھنے والی ہوگی اور جو دانتوں کی ہیلتھ ہے اوورال وہ شروع سے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی اب یہ ایک لیسن میں نے اس طرح سے پیس لیا ہے اب اس کے اندر جو سیکنڈ انگریڈنٹ میں شامل کروں گی وہ لیمن ہے ہم سب جانتے لیمن داغ دھبوں کو کٹنے میں سب سے بڑا جو ہے نہ ماسٹر مانا جاتا ہے اور آپ نے ایک ٹی سپون تک لیمن کا جوز لینا ہے جتنی مقدار چیزوں کو بتائی جاری آپ نے اسی طرح سے لینا ہے نہ کم نہ زیادہ کیونکہ نہ کمی اچھی ہوتی ہے اور زیادتی تو چیزوں کو خرابی کر دیتی ابھی یہ میرا لیمن جوز تھوڑا سا کم ہے میں باقی جو بڑا پیس پڑا ہو اس سے لے کر اس کی مقدار کو پورا کر لوں گی اچھا آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ریمیڈی آپ لوگ دیکھ رہے یہ اس قدر زبردست ہونے جاری ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لائک کے بٹن پر پریس کر دیجئے اور جن فرنز این فیملی میمبرز کو اس ریمیڈی کی ضرورت ہے ان کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا اب شامل ہونے جارہا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے اس کے اندر نمک شامل کر دیا نمک جانتوں میں موجود جس قدر جرمز ہیں کیڑے ہیں ان کو کمپلیٹلی طور پر ختم کرتا چلا جائے گا اور دانتوں کے درد کو بھی ساتھ میں کیور کرے گا اب یہ جارہا ہے اس کے اندر ون فور ٹی سپون کے قریب کلو پاوڈر مطلب لونگ کا پاوڈر لونگ آپ نے اس طرح سے لینا ہے کہ جن لونگ کے اوپر یہ اوپر کی جو ٹوپی مطلب کراؤن ہوتا ہے وہ لگا ہونے جائے بغیر کراؤن والا لونگ آپ نے نہیں لینا کیونکہ تمام جو اثر ہے وہ اسی کے اندر زیادہ تر ہوتا ہے اور اب میں نے یہ ون فور ٹی سپون لونگ کا پاوڈر پیسنے کے بعد اس کے اندر شامل کر دیا اب یہ حلدی جاری آپ پریشان ہوئے کہ ہم نے پیلا ہٹ ہٹانی ہے تو حلدی لگائیں گے تو دانتوں اور پیلے جائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک انتہا درجے کا انٹی بیکٹیریل انٹی وائرس ایجنٹ ہے جو کہ آپ کے دانتوں کو مضبوطی دے گا اس کے اندر جس قسم کی بھی کمزوری ختم کر دے گا بندہ سو کے آپ شامل کریں کچھ نہیں ہوگا آپ کے دانتوں کو اور یہ بلکل ایک بڑی چھٹکی کے قریب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اب جو بھی آپ کے پاس ٹوٹ پیس موجود ہوتا ہے چاہے کولگیٹ ہو کلوز اپ ہو آپ کے پاس سنسو ڈائن ہو جو بھی آپ نے لے لینا اور تین مقداروں کے مطابق جتنا آپ تین واش کے لیے لیتے اتنا آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا اور ایک منٹ تک آپ نے مکسنگ کرنی ہے تاکہ تمام تر انگریڈینٹ کے جس قدر اس کے نیوٹرنس ہیں اس کے اندر جو بھی اثر اور تاثیر ہے وہ نکل کر اچھی طرح سے شامل ہو سکے اور یہ دیکھیں نمک لانگ اور گارلک اچھی طرح سے میش ہو چکا ہے پیسٹ کے ساتھ اب ہمارا پیسٹ بلکل ریڈی ہے اور یہ تقریباً آپ کے تین واش کے لیے انف ہوگا اب آپ نے اپنا برش لے لینا ہے اور برش کے اوپر جتنی مقدار ابھی میں لے لیوں دو دفعہ اتنی مقدار آپ نے لینی ہے اور تقریباً دو منٹ تک اپنے دانتوں کو ساف کرنا ہے بہت زیادہ زور سے آپ نے نہیں کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ زور سے کرنے سے بھی دانتوں کا انیمل خراب ہو جاتا ہے اور اس کی جو نیچرل پولش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اوپر نیچے تینوں سائیڈوں کی دانتوں کو اچھی طرح سے آپ نے رب کرنا ہے اور پھر نارمل پانی سے آپ نے دھو لینا ہے یہ ریمیڈی فرسٹ واش سے ہی آپ کو اپنا سر دکھانا شروع کر دے گی اور ہفتے میں صرف تین دپا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں باقی آپ اپنا نارمل پیسٹ یوز کر سکتے ہیں ایر ٹائٹ ڈبے میں رکھئے اور جب آپ کا جی چاہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو دے دیجئے اس ریمیڈی کو ایک زبردستہ لائک چینل پر اگر نہیں ہے تو ہمبل ریکویسٹ ہے بغیر سبسکرائب کی یہ مجھ جائے گا فرنز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دیجئے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک دیجئے اللہ حافظ